ویلکم ناظرین دا پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمر بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ جناب تاہیر خلیل سندھو صاحب آج پاکستان میں جو ہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے بھی جو ہے قومی دن جو ہے وہ بنائے جا رہا ہے تاہیر صاحب کیا کہیں گے آج اس وقت جو ہے چودہ اگست سے قبل جو گیارہ اگست کا دن ہے یہ پاکستان کا اقلیتوں کے حوالے سے قومی دن ہے اس وقت پاکستان کا چہترواں جو ہمیں ازادی پر کیا فیل کر رہے ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب it was very important day کیونکہ گیارہ اگست 1947 کو جو پہلی دستور ساز اسیمبلی تھی قائد عظم حمد علی جناب اور گورنر جنرل سپیچ کی تھی اور اس جو صدارت تھی جو گندن آت منڈل ایک ہندو تھے جنہوں نے فرمائی تھی اور قائد عظم سیڈ کہ that even you are belong from the Christians you belong from the Hindus which religion you belong even you are free to go to your churches you are free to go to your temples state has no concern with it تو ہماری بات پھر ان کی جو سپیچ تھی یہ چھاپی بھی نہ گئی anyhow اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن انہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کس قسم کا ملک ہوگا اس وقت بعد کر سبتی یہ کہ کچھ جماعتوں نے ان کی محارفت بھی کی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے جب دیکھا کہ جب قائد عظم حمد علی جناب دنیا سے چلے کہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا تو پھر انہوں نے اس پر ایک طرح سے کوشش کی لیکن آج بھی ہم اس کو ایک سمبولیکلی علامتی طور پر بٹی صاحب اس کو مناتے ہیں کہ ہم وہ بار بار اور ہم نے اس کو نصاب میں سندھ والوں نے شامل کی ہے پنجاب میں بھی ہم نے ریزولیشن دی گئی ہے کہ قائد عظم حمد علی جناب بانی ہے پاکستان کی سپیچ جو ہے وہ نصاب میں چھاپی جائے تاکہ جو چودہ اگست جس کو میں نے منانا ہے کیونکہ وطن کی عزت اس کو پتا ہوتا ہے جس کا بنا گھر نہ ہو یا وطن نہ ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان واقعی ایک مطلب بڑی محنتوں کوششوں قابشوں کربانیوں کے ساتھ لیا گیا اب ہم چاہیے کہ ہم سب ملکار اس کو کیونکہ بہت ساری لوگ جو ہیں اس کو کمزور بنانے کی ساسی کرتے ہیں خاص طور پر ہمارا جو بڑوسی ملک ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے دہشتر گردی کرتا ہے تو اگر ہم سب پوری قوم بن کے کٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ چودہ گرد سمالی اور زیادہ بہتر ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اقلیتے ہیں ان کو ان کے تمام حقوق جو ہیں وہ مل رہے ہیں جی ویری فرنکلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام کرنے والا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر ہم گلوبل لیول پر دیکھیں تو بہت ساری جگر پر ہے لیکن پاکستان میں بھی یہ بہت ساری ڈیپریویشن محرومیاں ہیں بٹ دیر آلویز روم فاردی امپرویمنٹ امپرویمنٹ کی جا سکتی ہے اور یہ جو مقالمے کا عمل ہے یہ بھی ایک امپرویمنٹ کی طرف ایک قدم ہے ابھی آپ نے یہاں پہ بات کی کہ آئین میں جو ہے وہ سربرا نہیں بن سکتے منورٹی سے ریلیڈیڈ نیچرلی ایک متفقہ آئین ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں میں اس پر تو بات نہیں کروں گا باقی جو آپ نے نینمس کی بات کی ہے لیکن اس پر بات کروں گا کہ اگر آرٹیکل ٹونٹی فائیو کہتا ہے جس بھی آپ ریلیڈیڈ سے بلانگ کرتے ہیں آپ سارے ایکول ہیں لیکن آگے جا کے آرٹیکل فورٹی ون کی تحق کہ نو ون کا ایفید پرسننیز ناٹا مزلم ہی کانٹ بی دی پریزنٹ آف دا کنٹری پھر آرٹیکل نائنٹی ون سب آرٹیکل تری جو رازار بنی صاحب نے امینڈمنٹ تیار کی تھی اٹھارویں تربیم اگر آپ ایک طرف حابر میں کہتے ہیں کہ آپ کا کسی بھی مذہب سیکس سے تعلق ہو اور میں اس کو پیچھے جو اڑتا ہوں اپنا چھے سو باتی مندان ارفات جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو کسی پہ تقوی ہے تو وہ نہ ریلیڈن کی وجہ سے ہے نہ اس کے کلر کی وجہ سے ہے اگر اپنا اس کی ایڈیوکیشن کی کچھ پیریٹی نہیں ہے کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ اگر ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے ہے تو جب ایک چھے سو باتی مندان ارفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی کوئی کا چارٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا بنا دیا تھا تو ہمیں ہم نہیں ہیں کوئی بھی اس کے بعد گیا رہا ہے تو بات کی ضمناً بات آ جاتی ہے حالانکہ اس وقت وہ گورنر جنرل تھے لیکن جب ایک ایسی مقدس جگہ پہ کھڑے ہو گئے یہ فرما دیا گیا تو اس کے بعد یہ جو محرومیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں یہ کتابوں میں نہیں ہونی چاہیے اور جس طرح جسے میں نے فورس کنورشن کی بات کی کہ کسی بچے کو مطلب جبری جو ہے اٹھارہ سال دیکھ بچہ بچہ اتر اور وہ کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا ان کو جبری مذہب چیز کروا گیا شادیاں کروا ہیں یہ کریں وہ کریں اس طرح سر آئین کے بھی خلاف ہے اور اس سے اور زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا لیکن انٹرنیشنل ہی ہماری بہت بدرامی ہوتی ہے مندر کے واقعے کو اوپر حکومت ہے جو ایکشنل دیا اس سے مطمئن ہے جی بہت اچھا لوگوں کو اگر استعار بھی کیا گیا ہے اور مندر اس کو بنایا بھی گیا ہے اور گومنٹ یہی کر سکتی تھی میں سمجھ دیکھوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا جس دن یہ پہلے دن ہی واقعہ ہوا کاش یہ واقعہ نہ ہوتا میں نے اس دن بھی آئی جی صاحب سے اور جو وہاں پہ اسر زفر صاحب ہیں ڈی پیو رحیم بیارخان سے بھی بات کی راجہ بشارہ صاحب سے بھی بات کی تو اگر بچایا جا سکتا تھا اس واقعے کو لیکن جگن صاحب بہت زیادہ ہوئی کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کے عدالت ہے اس میں اس کو نوٹس لینا پڑا اگر یہ کوئر نہ ہوتا تو پیتتا تھا لیکن اس کے بعد واقعی یہ دیکھنا ہوتا کہ ریاست یہ کوئی بھی ہے وہ کیا کر سکتا ہے تو اس کے حوالے سے جو اپنا کلپریٹ سے ان کو گرتار کیا گیا ہے ابھی ان کا سیمنیٹی کا آگے جا کے ان کا چلان بنے گا جو بھی ہوگا اور ایسے واقعات وہ تھوڑے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی بدنامی جو ہے وہ انٹرنیشن لیول پہ ہوتی ہے بہت شکریہ پاکستان میں کلیتے جو ہے وہ یقیدت اس وقت محفوظ ہیں اور پاکستان دنیا کا وہ ملک قرار دیا جا سکتا ہے جہاں پہ کلیتوں کے مکمل حقوق حاصل ہیں جو اسی حوالے سے تایر خلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجد بات کا حضار کریں